اللہ 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 میرے عزیزوں بھائیوں دوستوں بچیوں بہنوں ایک آیت اللہ نے کافروں سے گلا کرتے ہوئے گتاری تھی لیکن اس وقت مجھے لگتا ہے کہ وہ آیت ہمارے لیے بھی موضوع اور فٹ نظر آتی ہے اے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نادان صرف اس دنیا ہی کو زندگی سمجھ کر بیٹھے ہوئے صرف اسی کی ظاہری چمک دمک کے پیچھے دوڑ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں اور آخرت کے بارے میں بلکل غافل ہیں جب یہ آیت اتری تھی تو کوئی اہل ایمان میں ایسا نہ تھا جو آخرت سے غافل ہو اور دنیا کی چمک دمک اسے دھوکہ دے سکتی ہو لہٰذا یہ آیت پوری کے پوری اہل کفر کی طرف متوجہ تھی کہ یہ صرف اس مٹ جانے والا گھر یہ دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالا یہ چند صبح ہیں یہ چند شامیں کچھ بیٹ گئیں کچھ باقی یہ صرف اسے کی پیچھے بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں اور آخرت بلکل انہیں نہ یاد ہے نہ اس کے لیے پریشان ہیں نہ اس کے لیے فکر مند ہیں نہ اس کے لیے کوشش ہے اب میرے عزیزو مرد یا عورت مومن یا مشرق زندگی کی دور دنیا بنا دے وہ بھاگتا جائے بھاگتا جائے ہر ایک کو تو منزل نہیں ملتی دنیا کی منزل کیا ہے تین چیزیں عزت دولت شہرت اب اپنا اندر جھاکو تو آپ کو یہ تین بڑے مقاصد نظر آئیں گے آپ کے لا شعور میں یہ چیز آپ کے نہیں پوری اس وقت امت مسلمہ اللہ ہر جگہ پیسہ ہو عزت ہو شہرت ہو اس کے لیے جو کرنا پڑے ہم کریں گے جھوٹ سے ملے جھوٹ بولو سچ سے ملے سچ بولو ایک استاشا گر جا رہے تھے تین روٹیاں اس نے سر پہ رکھی ہوئی اس کو راستے میں بھوک لے گی تھوڑی تھوڑی کر کے کھاتا گیا کھاتا گیا جب کھانے پر بیٹھے تو دو نکلیں تو استاد نے کہا تیسری کہاں گئی کہا جی پتہ نہیں کہاں گئی میں تو آپ کے ساتھ ہی تھا چک ہو گئے آگے چلے تین سونے کی ایٹھیں ملیں کہا بیٹا ایک تیری ایک میری اور ایک اس کی جس نے روٹی کھائی کہا استاد جی پھر ہر جگہ بھی جھوٹ کیا بولنا میں نہیں کھائی تھی تو نے کہا بیٹا تیرا سچ بھی جھوٹ ہے تیرا جھوٹ بھی جھوٹ ہے تو یہ نفسیات ہے آج کے مسلمان کی اسے عزت دولت شہرت کے لیے جھوٹ بولنا پڑے جھوٹ بولے گا سچ بولنا پڑے سچ بولے گا ایمان بچ جائے کوئی بات نہیں ایمان چلا جائے کوئی بات نہیں غیرت کا سعودہ ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے غیرت بچ جائے تو بھی ٹھیک ہے حیاء رخصت ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے بچ جائے تو بھی ٹھیک ہے انسانیت کے ماتھے پہ داغ لگے یا جھومر سجے اسے صرف یہ چیزیں چاہیے عزت چاہیے دولت چاہیے شہرت چاہیے اس کے لیے سچ جھوٹ ایک دوسری چیز ہے سچائی دیانت دھوکہ فراد نہیں جہاں سے مجھے یہ چیز ملے میں نے اس کے لیے سارا زور لگانا ہے اور میرے عزیزوں ساری زندگی کی دولت اور عزت اور شہرت جب موت سے زرب کھاتی ہے تو پتہ کیا ہوتا ہے جیسے آپ ایک انٹو زیرو تو زیرو اور ایک سے آپ ٹریلین تک چلے جاؤ ایک زرب زیرو زیرو ہزار زرب زیرو زیرو کروڑ عرب خرب زرب زیرو زیرو میرے عزیزوں ساری دنیا کی بلندیاں عزتیں شہرتیں زرب موت ساری دنیا کی ڈگرییاں فیکٹریاں حکومتیں وزارتیں صدارتیں زرب موت ساری دنیا کا غروج زوال بیماری صحت طاقت بدماشی شرافت زرب موت زیرو 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 جو ہی یہاں سے سانس نکلتا ہے تو اولاد بھی نام لینا چھوڑ جاتے ہیں کوئی نہیں کہتا اببا جی پڑھیں میت پڑھی ہوئی ہے کوئی نہیں کہتا آپ مان جی کو اٹھاؤ کہتے ہیں جنازہ اٹھاؤ میت اٹھاؤ ادھر جان نکلے گی ادھر تارک جمیل کا ٹائٹل ہٹ کے میت کا ٹائٹل لگ جائے گا ساری زندگی کی دوڑ کے بعد جب آپ موت سے ٹکرائیں گے تو آپ چند مٹھی خاک ہوں گے ساری زندگی کی شہرت جب موت سے ٹکرائے گی چند مٹھی خاک ساری زندگی کا عروج ساری زندگی کے پروٹوکول ساری زندگی کے ہوتر کلاشوں کوفوں والے کارڈز اور آگے پیچھے ہٹو بچوں کے شور یہ موت سے تو بچا نہیں سکتے موت تو اللہ کا عمر ہے جب آتا ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا جب یہ موت سے ضرب کھائے گا زیرو 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 بچوں جاؤ میانی شریف کے قبرستان اوہ ویران کھنڈر کبریں شکستہ حال کبریں جن پر نسلوں نے بھی جانا چھوڑ دیا جن کی نسلوں کو بھی نہیں بتا کہ دادا کی قبر کہاں ہیں پردادا کی کہاں ہیں وہ پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے یہ مٹ جانے والا سامان ہے اور ایک دن اللہ اسے مٹانے کا فیصلہ کر چکا ہے کر چکا ہے کر چکا ہے یا اللہ میرے بچوں آخرت کا سودا نہ کرو دنیا کا کرنا پڑے کر دو ہماری ساری دور بس اس قبر کے کھڑے تک ہے قبر کے گھڑے تک ہے زندگی اس سے آگے شروع ہونے والی ہے اللہ اس کائنات کو توڑنے والا ہے ایسی رات آئے گی وہ سمجھے گی میں نے کل بھی شاید آنا ہے اور ایسے ہی دن رخصت ہوا ہوگا راز سے اس امید پر کہ شاید میں نے کل بھی چڑھ کے مکمل ہونا ہے یہ ہوائیں شاید ایسے چل رہی ہوں گی شاند بھی شاید ایسے ہی چمک رہا ہوگا اور پرندے بھی گھنسلوں میں دبک گئے ہوں گے اور لوگ بھی اپنے گھروں میں سو گئے ہوں گے کوئی الارم لگا کے سوئے گا اور کوئی کسی کو کہہ کے سوئے گا کہ مجھے اٹھا دینا میں نے جاپ پہ جانا ہے میں نے ہنٹریو پہ جانا ہے میں نے شاپ پہ جانا ہے ایسی ہی ایک راوت اللہ کی خسم کسی ایک کو نہیں پتا ہوگا کل کیا ہونے والا ہے اور اوپر والا فیصلہ کر چکا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا ہونے والا ہے سورج نقاب کشہ ہی کرے گا رات رخصت ہو کر کہے گی کلہ ہوں گی دن کہے گا میں بھی آج شام مغرب میں جا کر ڈوبوں گا کوئے ایسے ہی لاہور کی طرف اڑیں گے صبح صبح سب سے جلدی بیدار ہونے والا پرندہ کوئہ سب سے پہلے آپ کو فضاؤں میں اڑتا نظر آئے گا اور گلیوں میں اترتا نظر آئے گا کوئے نکلیں گے چڑیاں نکلیں گے وہ قاب جھپٹنے کو نکلے گا شیر دھاڑنے کو نکلے گا ہاتھی چنگھاڑنے کو نکلے گا ماں بچے کو تیار کر رہی ہے بیٹا دیر ہوگی سکول جانا ہے وین آنے والی ڈرائیور تیار ہے جلدی جلدی ناشتہ کرو وہ روٹی بنا رہی برٹ بنا رہی انڈا فرائی کر رہی ہے دے ہاتھ میں عورت مکھن کا پیڑا بنا رہی ہے کوئی ریڑکہ جس کو پنجابی میں ریڑکہ کہتے ہیں وہ دہی بلو رہی ہے ریڑکہ کو ہلا رہی ہے اور ایک روٹی کو ہاتھ میں لیے ہوئے ایک پیڑے کو ہاتھ میں لیے ہوئے ادھر صبح صویرے کھیتوں میں حالی نے حل ڈال دیا ہے اور وہ اپنے حل کو چلا رہا ہے اور ادھر جلدی جلدی ایک دکاندار جھاڑو دے کر اپنی دکان کو سٹ کر کے بیٹھنے لگا ہے اور ایک دکاندار بیٹھ چکا ہے یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ گاہک یہ بیٹھا ہے دکاندار یہ بیٹھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے دس میٹر کب یہ تو میں کہہ رہا ہوں ہمیں دس میٹر کاٹ دو وہ یوں ناپرا ہے دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو اور یہ دس اور اسی وقت گاہک نے جیب سے وائلٹ نکالا ہے اور پیسے گننے لگا ہے کہ میں نے اس کو دو ہزار دینے چار ہزار دینے پانچ ہزار دینے اور وہ یوں کینشی ڈالتا ہے کہ یہاں کینشی ہے یہاں کہ میں نے اس کو کاٹ کے اب دینا ہے منڈی میں بولی لگ رہی ہے دس روپے بیس روپے چاریس روپے پچاس روپے اور ریڈیاں جا رہی ہیں بادشاہی دربار سج رہا ہے فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں ٹکرانے کے لیے حالف برداری کی تقریب ہے اسمبلی کا اجلاس ہے منڈیوں میں شور ہے بازاروں میں شور ہے ویگنوں کا شور ہے گاڑیوں کا شور ہے بچوں کا شور ہے ماں بچے کے لیے نوالہ تیار کر رہی ہے ذمہ دار اپنے مٹھی میں بیج لے کر یوں لہر آ کر یہاں تک پہنچا ہے اور یہ ایک ایسا ہی دن ہوگا جس کا میں نے نقشہ کھانچا ہے کہ ایک تم اور اچانک فایذا جاہت الطامة الكبرى فایذا جاہت الصاخة یوم يفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وفنیه لكل مرء منهم یوم اذن شأن يونیح اذا السماه انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت دوسری جگا اذا الشمس گفرت واذا النجوم انکدرت واذا الجبار سیجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموؤودة سئلت بأی دنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء قشتت واذا الجحیم صررت واذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت دوسری جگا اذا السماء انشقت واتنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها واتخلت وازنت لربها وحقت چوته جگا فاذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكت دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقع وانشقت السماء فهي يومئذ واهع والملك على ارجائها ويحمل عرش رب قفوقهم يومئذ ثمانية چوته جگا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها فانش جگا اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها واتخلت واذنت لربها وحقت چوته جگا يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملک يومئذن الحق للرحمن وقان يومن على القافرين عصيرا ہائے 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 یہ سب میں نے آپ کو قیامت بتائی ہے قیامت بتائی ہے کہ وہ ایک دھماکہ اللہ کی قسم وہ کینچی یوں گرے گی کاٹنے والا یوں گرے گا کپڑا وہ اڑے گا وائلٹ وہ جائے گا نوٹ ادھر بکھریں گے خریدنے والا پیشے گرے گا حالی کا حل ادھر گرے گا بیل ادھر بھاگے گا یہ ادھر بھاگے گا اس کی مٹھی جو یہاں تک آئے گی وہ یوں نہیں جائے گی وہ یوں جائے گی اور گندم ہے یا چاول ہے مکی ہے یا باجرہ ہے یوں نیچے گرے گا کسی اٹھانے والے کی کسی پیچھے اور وہ آگے ماں ماں سے پیری کوئی چیز ہے نوالا ہاتھ میں بچے کے موں کی طرف یہاں تک ہے اے یوں ہاتھ گر جائیں گے نوالا گرے گا بچہ پیشے ماں ادھر نوالا ادھر مکھن کا پیڑا وہ گیا روٹی ہاتھ میں جو بنا رہی تھی روٹی وہ گئی توا وہ گیا آگ وہ گئی ماں ادھر باپ ادھر بھائی ادھر بہن ادھر بیوی ادھر خامد ادھر تخت اڑ گئے تاج اڑ گئے وزارتیں گئیں صدارتیں گئیں استجارتیں گئیں منڈیاں گئیں بازار گئے کھیت گئے گلیاں گئیں محلے گئے شہر گئے زلزلہ چیخو بکار آہو بکا ایک دردناک ایک خوفناک منظر ایک دردناک منظر میرے رب نے کہا یوم تذهل کل مرضعت عمّا ارض عد دودھ پیتا نہیں دودھ پیتا نہیں دودھ پی رہا ہوگا بچہ دودھ پیتا لیکن سویا پڑا ہے نہیں نہیں ماں فیزیکلی شاتی سے لگا کے دودھ پیلا رہی ہے اور آواز آئے گی اور بچے کو پھینک دے گی ادھر اور خود جائے گی ادھر حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے وَتَدَعُ ذَاتُ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرًا نَاسَ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا وَلَاكِنْ عَذَابَ اللَّهِ الشَّدِيد لوگ پریشان بے غوش بے غوش نہیں آج اللہ نے وہ دن دکھا دیا ہے بھی مرے شیر اپنی دھاڑ بھولا سامب اپنی فمکار بھولا ہاتھی اپنی چنکار بھولا بھیری اپنا غرانہ بھولا کتہ اپنی بھونگ بھولا وغاب اپنی اڑان بھولا پانی اپنی موج بھولا سمندر اپنی تغیانی بھولا آپ شاریں اپنا نغمہ بھولیں بلبل اور کوئل کی کوک گئی اور رغمیں گئے پھول کی مہک گئی پتیوں کا رنگ گیا درختوں کے پھل گئے پھلوں کا رس گیا رسوں کے مٹھاس گئی حالیہ پہاڑ سرنگون ہوا کاکیشیا سرنگون ہوا راکہ پوشی کیٹو آج ریت بن کے ہوا میں اڑے انسان پتنگے پروانے بن کے اڑے یوم یکون الناس کالفراش المبخورت بتکون الجبال کالعہن المنفوش ایک اے ہائے بدقسمند ترین لوگ ہیں جو قیامت دیکھیں گے ہاں خوشخبری سناؤں قیامت مسلمانوں پہ نہیں آئے گی صرف کافر پر آئے گی جب تک ایک مسلمان اللہ کہنے والا موجود ہے قیامت نہیں آئے گی سب کوئی کفن دینے والا نہیں کوئی نوحہ نہیں کوئی رونے والی نہیں کوئی رونے والا نہیں کوئی میت اٹھانے والا نہیں کوئی منٹی ڈالنے والا نہیں ہے سوری قائنات سے پر ہوگا وہ پہلا آسمان آج فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں کہ موت ان کا بھی تواف کرے گی پہلا آسمان ختم دوسرا آسمان سب فرشتے درم تیسرا موت چوتھا موت چوتھے آسمان پہ اللہ کا لشکر ہے جس کا اول آخر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا موت پانچوں آسمان موت چھتا آسمان موت ساتوں آسمان موت پہ صرف آٹھ فرشتے رہ گئے چار عرش کو اٹھانے والے قیامت کے دن آٹھ اٹھائیں گے اور چار جبریل میکائل اسرافیل اسرافیل تو میرا اللہ شاہ نے بینی عزیز سے پوچھے گا کون باقی ہے اسے تو پتا ہے کون باقی ہے اسرافیل کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے جبریل میکائل اسرافیل تو میرے اللہ فرمائیں گے فَلْ يَمُتْ جِبریل وَمِكَئِل جبریل وَمِكَئِلْ مُوتْ تو اللہ کا عرش عرش یا اللہ یا اللہ ان کو تو آپ بچا لیں یہ تو آپ کے بڑے مخرب فرشتے آیا موت جبریل وَمِكَئِلْ تو میرے اللہ کی آواز آئے گی اسکت فَقَدْ قَتَبْتُ الْمَوتْ عَلَى مَنْ كَانَ تَحْتَ عَرْشِ خَموش میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے جبریل بوگ گیا میکائل بوگ گیا تو اللہ کہیں گے کون باقی کہیں گے عرش کے فرشتے اسرافیل اور تیرا غلام تو اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں سب سے لمبے چوڑے فرشتے عرش کے ہیں دھڑم چونٹی کا مرنا اور ان کا مرنا اللہ کے لیے برابر پھر اللہ کہے گا کون باقی کہیں گے اللہ بھی اسرافیل واقعی ہے اور نہیں باقی اسرافیل کے ہاتھ میں سو رہے موہ میں بجا رہا ہے بجا رہا ہے بجا رہا ہے آواز آئے گی اسرافیل مر جائے یوں گرے گا مٹی کے تودے کی طرح اور سور یوں ہوگا اور اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے چھت میں بلب لگتا ہے یوں لگ جائے گا اب اللہ پوچھے گا کون باقی آہا ہن اسرافیل نے میں لگ پتے گئے وہ ہن میری باری بھی آگئی آج بچدہ میں بھی کوئی نہیں آئے ہیں آگو گئی یا ٹنگا دردددددددددددددددددہ کون باقی کہ یا اللہ اب تو بس تیرا غلامی واقی ہے ہوئے 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 اللہ کہیں گے مد فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِن خَلْقٍ اللہ اکبر مرجع تو بھی میری ایک مخلوق اسرائیل اتنی خوفناک چیخ مارے گا زمین آسمان تو ٹوٹ ٹاٹ چکے ہوں گے نا اگر زمین آسمان قائم ہوتے تو اس کی چیخ پر ساتوں زمین آسمان پرزے پرزے ہو جاتے اتنی بڑی چیخ مارے گا ایک اکیلا جو ہمیشہ اکیلا آج بھی اکیلا اور پھر بھی اکیلا کون قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل له قفبا احد کون اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوب کون لا تاخذه سنة ولا نوم کون لہو ما فی السماوات وما فی الارض کون من للذی يشفو عنده الا بإذنه کون وَلَا يَعُودْهُ حِفْلُهُمَا کون ہے وَهُوَ الْعَلِيجُ الْعَظِيمُ وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے جو موت سے پاک ہے مارتا ہے لینے سے پاک ہے دیتا ہے کھلانے سے پاک ہے کھلاتا ہے سونے سے پاک ہے سلاتا ہے زوف سے پاک ہے طاقتور مکان سے پاک ہے لا مکا زمان سے پاک ہے لا زمان ضرورتوں سے پاک ہے اللہ سامد نسل حسب نسل سے پاک ہے لَمْ يَلِدْ کسی کا باپ نہیں وَلَمْ يَوْلَدْ کسی کا بیٹا نہیں مَتْتَخَلَ صَاحِبَا بیوی نہیں وَلَا وَلَدَا بیٹا نہیں وَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْك شریک کوئی نہیں وَلَمْ يَقُلْ لَهُ وَلِيجٌ مِنَ الظُلْ مددگار کوئی نہیں وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اسی رب کی بڑائی کا بول بول اسی رب کو مدد کے لیے بکار مرنے والوں کو مدد کے لیے نہیں بکارا جاتا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهُ وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهُ میرے نبی نے کہا میرے نبی نے فرمایا اپنے چچازاد بھائی ابن عباس سے فرمایا ارے میرے چچا کے بیٹے اے غلام یا غلام اے غلام اے نوجوان بچے جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا جب پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا جب مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد مانگنا کہ وہی کفیل ہے وکیل ہے حفیظ ہے رقیب ہے نصیر ہے علیم ہے ولیش ہے وہی ہے وہی ہے فِي السَّمَاءِ الٰہُن وَفِي الْأَرْضِ الٰہَ اسی ایک کی شینشاہی ہے سب مر گئے میرے اللہ کہے گا اب سنو من کانا لی شریک انفلیاتے کوئی ہے میرا شریک تو آؤ بھئی میرے سامنے کوئی ہے میرا شریک تو آؤ پھر دوبارہ آواز آئی من کانا لی شریک انفلیاتے کوئی میرا شریک ہے تو آؤ پھر تیسری آواز من کانا لی شریک انفلیاتے پھر اللہ زمین آسمان کو مٹھی میں لے گا اور ایک جھٹکہ دیکھ وہ کہے گا میں ہوں شہنشاہ میں ہوں بادشاہ پھر دوسرے پھر اللہ تیسرہ چھٹکہ دے گا پھر کہے گا میں ہوں قدوس سلام سلامتی والا مومن امن دینے والا پھر اللہ تیسرہ چھٹکہ دے گا پھر کہے گا میں ہوں چھا جانے والا میں ہوں عزتوں والا میں ہوں جبروت والا میں ہوں تکبر والا اے بچوں تکبر سے بچنا کبھی اڑی مار کے نہ چلنا کبھی گردن ٹھڑی کر کے نہ چلنا کبھی اہدوں سے فیکٹریوں بگلوں سے دھوکے نہ کھانا شیطان نے زنانی کیا تھا شرابنے بھی تھی جوانی کھیلا تھا جب کوئی انسان تکبر کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں کتے اور خنزیر سے نیچے چلا جاتا ہے اور جب کوئی آدمی بچتا ہے اللہ اٹھا کے عرشوں تک پہنچا دیتا ہے ہاں پھر کہے گا این الملوک بادشاہ کدھر ہیں پھر اللہ کہے گا این الجبارون اُس ظالم کدھر ہیں کھوپڑیوں کے منار بنانے والے سکندر تیمور چنگیز کدھر ہیں این المتکبرون تکبر کرنے والے کہاں ہیں پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم ہوئے 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 آج کس کی بادشاہی ہے کون بادشاہ ہے کوئی ہے ہی نہیں جواب دیں تو کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَانْحَارِ آج اکیلِ اللہ کی بادشاہی ہے میرے عزیزو اس دنیا کو اللہ نے مٹا کے پھر بنانا ہے پھر سنو اب اللہ کہے گا اِنِّي بَدَعْتُ بِالدُّنْيَا وَلَمْ تَكُنْ شَيْعَا وَأَنَلَّذِي اُعِيدُهَا سنو اے کائنات انسان تو بڑے بڑے روحیں بے ہوش روح نہیں مرتی روح شفٹ ہوتی ہے بدن مرتا ہے لیکن جب قیامت کا دھماکہ ہوگا روحیں بے ہوش جسم پارا پارا سنو میں ہوں جس نے دنیا کو بنایا اور میں نے ہی مٹایا اور میں ہی زندہ کروں گا اللہ اَنبَتَكُمْ مِلَ الْأَرْضِ نَوَاتَا تمہیں اللہ نے زمین سے نکالا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا پھر تم اس میں لوٹائے گا ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجَا پھر تم اسے زمین سے باہر نکالے گا میرے عزیزو آپ ہماری جوان نسل ہو جن راہوں پہ چلو چلو اللہ کے واسطے آخرت برباد کر کے نہیں ہواوں میں اڑ جاؤ پانیوں کا سینہ چیر دو سمندر کی تہ میں اتر جاؤ زمین کے سینے میں سراخ کر دو اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے خلاؤں سے جا ٹکراؤ چاند تاروں سے باتیں کرو اللہ نے نہیں روکا ہُوَ الَّذِي خَلَقَ لَقُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعَا کہے پاگلو تمہارے لیے ہے ہاں ایک کام کرنا ایک کام کرنا ایک کام کرنا اللہ کو ناراض نہ کرنا اللہ کو ناراض نہ کرنا آخرت کا سودا نہ کرنا آخرت کو ختم نہ کرنا کہ دنیا جتنی جمع کرو جتنی بنا لو موت تمہارے پیشے ہے کیا لڑ سکتے ہو کیا اسرائیل سے پنجے ملا سکتے ہو موت کے آہینی پنجوں سے گردن چھوڑا سکتے ہو منکر نفیر سے بھاگ سکتے ہو اللہ کی پکڑ سے نکل سکتے ہو زمین آسمان کے وسطوں سے پار جا سکتے ہو نہیں جب نہیں تو کرو کہ آ آو میرے عزیزو اللہ کو راضی کر اللہ کو راضی کر اللہ کو راضی کر کہ ایک دن اللہ نے کھڑا کر دینا ہے پھر ایک اور آواز آئے گی ثُمَّنُفِقَ فِيْهِ اُخْرَا میں نے پہلے آواز سنائی پہلا تھماکہ اب یہ آواز ہے دوسرا تھماکہ ثُمَّنُفِقَ فِيْهِ اُخْرَا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ پھر ایک اور آواز آئے گی پتہ نہیں کتنا زمانہ گزرے گا اللہ کے نبی نے بھی نہیں بتایا اللہ نے بھی نہیں بتایا کہ یہ وقفہ کتنا ہوگا چند گھنٹے چند مہینے چند سال یا چند ہزار سال وہ جانے اس کا رسول جانے دیکھیں جب اللہ زندہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو پہلے اللہ ملائکہ کو زندہ کرے گا فرشتوں کو اسرفیل سور پکڑائے گا سور کا یہاں سراخ ہے اس میں اللہ تعالی ساری روحوں کو ڈال دے گا ساری ایمان والوں کی روح نورانی ہوگی اور کافر مشرق کی روح کالی ہوگی اس سے پہلے اللہ زمین کو یوم تبدل الارد غیر الارد والسماوات نئی زمین بچھیں گی نئے آسمان بچھیں گے اللہ زمین پر چالیس دن بارش برسائے گا چالیس دن فوار ہلکی ہلکی یہ بارش سبزہ ہوگاتی ہے وہ بارش کیا کرے گی ہماری ہڈیاں ہوگائے گی ہڈیاں اور دنیا میں کتنے خرب ہا کرب انسانوں کی ہڈیاں ہیں وہ کیا قادر شہنشاہ ہے مجالے میرا یہ نوخن کہیں اور چلا جائے یہی مجھے لگائے گا یہی ہڈی میری واپس کرے گا میرا ہی دل واپس آئے گا میری آتیں واپس آئیں گی دھانچے بنیں گے دھانچے بنتے جائیں گے چالیس دن میں سب دھانچے مکمل شیر چیتے گیدر بھیڑیے انسان زب جنات زب پھر وہ یوں سور اٹھائے گا اللہ اس میں روحیں ڈالے گا پھوک مارے گا تو ایسے پروانوں کی طرح روحیں نکلیں گی اور ہر انسان کے ناک میں داخل ہوں گی اور یوں چلتے چلتے جو ہی انگوپاؤں کے انگوٹھے کو روٹ ٹچ کریں گی اے اقدام قبریں یوں کھلیں گی اور یہ نکلیں گے وَقْتَرَ بَلْ وَعْدُ الْحَقُ وہ وَعْدَ حَقْ قَرِیب آ گیا اور ایک دم قبریں پھٹ رہیں گی اور وہ نکلیں گے کیسے نکلیں گے ایک دم کہیں گے يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْخَدِنَا اے مارے گئے یہ کس نے اٹھا دیا یہ کون کہیں گے نافرمان کافر نافرمان اس کے جواب میں ایمان والے مرد اور عورت کہیں گے هَذَا مَا وَعْدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھا اے پھر ہانکا جائے گا ننگِ بَتْن کیا مرد کیا عورت میدانِ محشر میں سب کو اللہ کٹھا فرمائے گا پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کپڑے پہنائے گا پھر جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائیں گے پھر اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو کپڑے پہنائیں گے پھر 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 بتاؤں پھر اللہ معزن کو کپڑے پہنائیں گے شوتھے نمبر پر معزن کو کپڑے پہنائیں گے پھر اللہ جسے چاہے گا پہنائیں گے علماء ہیں شہداء ہیں ملتقی ہیں نیک ہیں عابدات ہیں عابدین ہیں مسلمین ہیں مسلمات ہیں مومنین ہیں مومنات ہیں قانتین ہیں قانتات ہیں صابرین ہیں صابرات ہیں صادقین ہیں صادقات ہیں پھر اللہ اس کے بعد جس کو چاہے گا پہنائے گا اور جس کو چاہے گا مسلسل اللہ تعالیٰ ننگا کھڑا کرے گا آج فیصلے کا دن ہے وَمْتَعْذُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آج میرا اللہ کہے گا مجرم الگ ہو جاؤ آج یزیدی لشکر الگ ہو جائیں اور حسینی لشکر میرے کافرے کے نیچے آ جائیں آج ظالم فیرون نمرود حامان شداد ایک طرف آج مظلوم نیک متقی عابدات زاہدات آج 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 میرا عرش کا سایہ ہے اللہ چاہتے تو یہاں بھی کربلائیں روک دیتے اللہ چاہتے تو یہاں بھی حسین جیسی پاکیزہ ہستیوں کا خون نہ گرتا گردنے نہ کڑتی لیکن یہ کائنات امتحان کی جگہ ہے یہاں مشکت کی گھاٹیوں سے گزر کر اللہ ملتا ہے سوتے سوتے کھاتے کھاتے پیتے پیتے شرابیں پیتے زنا کرتے اور مسدیاں کرتے کہ وہ ہم جنت میں پہنچ جائیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ دار الامتحان ہے یہاں ایسی پاکیزہ ہستیوں کو نسلوں سمیت زوا ہونا پڑا نیزوں پہ چڑنا پڑا مشکتوں سے جنت کا راستہ ہے ایک آدمی رشوت پہ رشوت لے رہا ہے ایک آدمی حلال میں پس پس کے دن گزارتا ہے ایک آدمی انتہ دھن چل رہا ہے ایک قدم قدم پہ اللہ سے دل کے چلتا ہے ایک آدمی رات کو اللہ کے سامنے رو رہا ہے ایک شراب کی محفل میں ناش رہا ہے برابر ہو جائیں ایک عورت مسلے پہ بیٹھی ایک گنگرو باندھ کے ناش رہی یہ برابر ہو جائیں ایک نکاح کرتا ہے وہ کسی طرف اس کی آنکھ نہیں اٹھتی ایک نکاح کر کے بھی زنا کرتا ہے یہ دونوں برابر ہو جائیں یہ امتحان کی جگہ ہے یہ امتحان کی جگہ ہے اللہ چاہتا تو ایسی کربلائیں قائم نہ ہوتیں لیکن آج آ گیا میرا اللہ وَجَاءَ رَبُكَ وَالْمَلَبُ صَفَّن صَفَّا وہ اللہ وہ اس کے فرشتے وَجِئَ يَوْمَ إِلْمِ جَهَنَّم وہ اس کی جہنَّم وَعُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وہ اس کی جنت وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وہ پل آ گیا وہ پل آ گیا نَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتِ وہ ترازو آ گیا کیوں ہل رہا ہے تارک جمیل صاحب تیار ہو جاؤ بولو یہ خطبے بیان تقریریں کس لیے کرتے تھے ہاں جواب دینا ہوگا لاؤ اچھا برا لاؤ آج سب تولے جائیں گے تولی جائیں گی اور عجیب بات بتاؤں سب سے پہلے کیا تولا جائے گا سب سے پہلے کیا تولا جائے گا سب سے پہلے خامد کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا اور بیوی کا خامد سے سلوک تولا جائے گا نماز بعد میں روزہ بعد میں حج سکات و عمرِ تبلیغِ بعد میں پہلے دیکھو بیوی سے کیا کرتا تھا تولو بیوی آ گئی دیکھو خامد سے کیا کرتی تھی تولو اس کے بعد باقی حساب شروع ہوگا پھر اگر نیکیاں گھٹ گئیں چیرہ کالی راک جسم پہ کالے لباس آکھ کے بنے ہوئے اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا اِنَّا فُلَانَ بْنَا فُلَانِ قَدْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَشَكْيَ شَقَانَ لَا يَسَدْ بَعْدَهُ فُلَان فُلَان کا بیٹا ناکام ہو گیا نیکیاں کھڑ گئیں فلان کی بیٹی نیکیاں کھڑ گئیں ناکامی لگے گا اخفضوہو فغلوہو ثُمَّ الْجَعِيمَ صَلُّوهُ بس پھر فرشتہ چھپٹہ مارے گی کیسے مجھے دیکھو اگر مرد ہے تو فرشتہ یوں پکڑے گا کہاں سے یہاں سے نہیں دنیا کی پولیس یہاں سے پکڑتی حد کڑی اللہ کی پولیس کہاں سے پکڑے گی یہاں سے یوں ہاتھ مارے گئے یہاں اور اس جبڑے کو یوں کھینچے گا سورا جبڑا وہاں تک چلا جائے گا اور یہ کلابازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے رحم کرو رحم کرو رحم کرو تو وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا میں کیسے کروں اور عورت کو کہاں سے پکڑیں گے موہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے عورت کے موہ میں نہیں عورت کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے وہ ہزاروں کلابازیاں کھا کر گر کر گئے گی رحم کرو رحم کرو رحم کرو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے کریں اوہ میرے عزیزوں میں اپنے دماغ سے نہیں بھول رہا گھڑ گھڑ کے نہیں بھول رہا کائنات کے نبی کی سنا رہا ہوں یہ سب کچھ میرے نبی دیکھ کے رائے ہیں دیکھ کے بتا رہے ہیں میرے نبی کا علم کتابی نہیں تھا میرے نبی کا علم اللہ کا علم تھا جو اللہ نے براہ راست سینے پر اتارا حلاقت ہے میری دورت کہاں گئی میری حکومت کہاں گئی آج کسی کام نہیں ہے اور اگر نیکی ہیں بڑھ گئی بڑھ گئی مردی عورت ساتھی اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا فلاں فلاں کی بیٹی تتقلت موازین وسید سعادتا لا يشکر بعدها ابدا لا تشکر بعدها ابدا فلاں فلاں کا بیٹا فلاں فلاں کی بیٹی نیکیاں بڑھ گئیں کامیاب ہو گیا نیکیاں بڑھ گئیں کامیاب ہو گئی ہو گیا اب کبھی نہ کام نہ ہوگا کبھی نہ کام نہ ہوگی اس اعلان کے ہوتے ہی ہوتے ہی اگر پہلے سے کپڑے پہنو میں پتہ نہیں ہے یا پہلے سے ننگا ہے پتہ نہیں ہے تو اللہ ہی جانتا ہے اللہ کہیں گے کپڑے پہناؤ میرے بندے بندی کو سجاؤ جنت کے جوڑے لاؤ اب جنت کے جوڑے تو ہیں ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پر سلے ہوئے اور یہ تھا سوا پانچ فٹ ساٹھے پانچ فٹ تو یہ یوں نکلے گا ایسے اس کا قد نکلے گا ایسے جیسے کرین سے ڈنڈا نہیں نکلتا یوں بڑھتے 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 یہ بڑھتی 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 ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پہ جا کر کھڑے ہوں گے اور اللہ سو جوڑے پہنائے اور سر پہ تاج سجائے اور چہرے پہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا اور آپ بھی تو ڈگری لیتے ہو نا آپ بھی ڈگری لیتے ہو نا تو اللہ ڈگری دے گا سیدھے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں ڈگری دے گا اور جو فیل ہو رہے ہیں ان کے الٹے ہاتھ میں ڈگری آئی الٹے ہاتھ والے کہیں گے یا لیتنی لموت کتابیہ ہائے یہ میرے ہاتھ میں کیوں آگئی ولم ادر ما حسابیہ ہائے مجھے حساب کا پتہ نہ تھا یا لیتہا کانت القاضیہ اری موتا جا مار دے نہیں ختم اور جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گی وہ کہے گا ہو امکرہو کی تبیہ نعرہ مارے گا قرآن بڑا خوبصورت کلام ہے قرآن نعرے کو لفظ بنا رہا ہے آپ لوگ جب پاس ہوتے ہو تو آپ نعرے نہیں لگا ہو ہو چھوٹا بچہ خوشی کا سب سے زیادہ اظہار مسرط نعرہ ہو ہو بے ہنگم آواز اور جب اللہ جنت دے دے اور جہنم سے بچا لے یہ تو چھوٹا چھوٹے ڈگری ہیں یہ چھوٹا سا الیکشن ہے الیکشن ہے پتہ نہیں جیتے جہاں جیتے جیت گیا تو چار سال پانچ سال پیچھے گانی ختم ہے یہ تو نعرہ ہے قرآن نے اس کو لفظ بنایا اور اس کو لفظ کے ساتھ جوڑا ہا امکرہو کی تابیر وہ کہے گا یہ دیکھو یہ دیکھو میری ڈگری میری جاب بن گئی مل گئی جنت مل گئی اقرہو کی تابیر وہ کہے گی دیکھو میری میری ڈگری میرا پیپر اقرہو کی تابیر یہ پڑھو تو صحیح یہ پڑھو تو صحیح تو وہ کہیں گے تم کیسے کامیاب ہو گئی تم نے یہ درہ بڑا پیپر کیسے حل کر لیا ارے میرے بھائی ارے میری بہن یہ سب کچھ کیسے ہوا تو جواب اوہ میرے بھائی اوہ میری بہن مجھے پتا تھا میں نے پیپر دینا ہے میں نے حساب دینا ہے میں تیاری کرتا رہا میں تیاری کرتی رہی لاہور کی رنگینیوں نے مجھے دھوکے میں نڑالا آزمائش کی بھٹیوں نے مجھے گندن بنایا ٹھوکروں نے مجھے استقامت سے نوازا لوگوں کے تانوں نے میرے دل کو اور مزدود کیا ذلت کے ٹھوک نے مجھے اور اللہ کے قریب کیا آج میں یہ میرا پیپر ہے اور یہ میری کامیابی ہے اور اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ میرے بندے کو خوبصورت زندگی کی مبارک دو کہاں فی جنت عالیہ فو علی شان جنت اللہو 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 اللہ اللہ ملک الحمد کما انتا اہلوہو فصلی علی محمد کما انتا اہلوہو وفل بنا ما انتا اہلوہو انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ اے وہ اللہ جو محمد مصطفی کا اللہ ہے